میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو ان تمام والدین کو دھیرو مبارک بات جن کے بچے آج میٹرک کے ریزرٹ اناؤنس ہونے پر اے پلس گریڈ لے کے بہت زیادہ خوش ہیں اور جنہوں نے ٹاپ پوزیشنز لی ہیں اور جو کچھ پیرنٹس نے سوچا تھا ان کے بچوں نے اسی طرح سے ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے بہت اچھے مارکس لی ہیں تو آپ سب کو بیٹا بہت مبارک بات ہو آپ زندگی میں ایک نئے سفر کی طرف آپ نے اپنا آغاز کیا ہے یہ ایک پہلا سٹیپ تھا جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اچیف کیا اور اس کے بعد اب آپ کو اپنے سفر کو آگے ایک طرف بڑھانا ہے اس کے سے پہلے میں کہوں گی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں جو بیل آئیکن ہے وہ پریس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن سکیں اس کے بعد آتے ہیں ان بچوں کے طرف جن کے مارکس جو ہیں وہ تھوڑے ایوریش مارکس آئے ہیں اور وہ تھوڑا سا ریجیکٹڈ ہیں تو ان پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ کو مایوس ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں ابھی بہت سے مراحل آئیں گے اور انشاءاللہ تالہ بچے جب انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں گریجوشن میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹریک کو چینج بھی کر لیتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ میٹرک میں زیادہ بہتر مارکس نہیں لے سکا وہ نیکس جو ہے وہ زیادہ بہتر مارکس نہیں لے گا سو آپ نے ان کو اتنا زیادہ ان سے مایوس نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں ان کے اے پلس گریڈ نہیں آسکا یا اے گریڈ نہیں آسکا اگر وہ بی گریڈ لے کے آئے ہیں یا ان کا سی گریڈ ہے تو تب بھی آپ ان کے حوصلہ آپس آئے کریں وہ آگے جا کے اور بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بہت ساری ڈائیکشنز ہیں جہاں پر آپ اپنے بچوں کو ان کے لیے گول سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو آگے موک کروا سکتے ہیں اصل میں ضرورت کس چیز کی ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے بچے کے لیے چوز کیا کرنا ہے اگر آپ ڈیسیجن ٹھیک لے لیتے ہیں اور وہ بچے کے ذہن کے ساتھ میچ کرتا ہے جو وہ زندگی میں کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ یقین کریں بچہ بہتر انداز میں پرفارم کرے گا اور اگر آپ ایک بچے کو اس کی ڈائریکشن اُلٹ دیتے ہیں اور وہ بننا جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر چاہتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے تو پھر اس کی پرفارمنس بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اس کے بعد باری آ جاتی ہے ان بچوں کی جن بچوں کی سپلیز آ گئی ہیں اور وہ بچارے ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو گئے ہیں ہماری رولنبر سلپ نہیں مل رہی ہے اس طرح کے جو ہے وہ بچارے جھوٹ ان کا سہارا لیتے ہیں اور والدین بھی جو بڑی شرمندگی میں حسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں میں آپ سے کہوں گی کہ اس میں ہرگز شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس بات پر شرمندہ ہوتے رہیں زندگی میں اور بہت ساری ایسے باتیں ہیں جن پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہیں اس پر ہرگز آپ پریشانہ ہو بچوں سے بھی میں کہوں گی کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے اگر آپ ایک دفعہ محنت نہیں کر سکے ہیں آپ مارکس نہیں لے سکے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اگلی دفعہ محنت کریں اور اپنے آپ کو بہت بہتر انداز میں آگے لانے کی کوشش کریں یہاں بر والدین اور کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ کہہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ان کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے اس سے آگے جو ہے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پلیز آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز نہیں کرنا بلکہ پہلے سے زیادہ ان کا حوصلہ بڑھائیں ان کی حمد بڑھائیں تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو زندگی میں آگے لے جانے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ کا رویہ ایسا ہوگا کچھ والدین تو نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ اسادزہ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ٹسل بنا لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پاس نہیں کر سکا فیل ہو گیا تو پلیز ایسا کچھ نہیں کیجئے گا اپنے بچوں کی مدد کیجئے گا ان کو سپورٹ دیجئے گا یقین کیجئے کہ یہی بچے اگلے سال بہت بہتر انداز میں پرفارم کریں گے اور اگر آپ ان کو ہر وقت ڈان ڈپٹ کرتے رہیں گے پھر وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سو کوشش کریں کہ ہر طرح سے اگر ان کا اے پلس گریڈ ہے ان کا بے گریڈ ہے یا اگر ان کی کوئی سپلی ہے آپ کو ہر طرح سے اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے بچے پر فوکس کرنا ہے اور اردگرد کے جو ہمسائوں کے بچے ہیں ان کے کزنز ہیں ان کی کامیابیوں نہ کامیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے بچے پر فوکس کریں اس کی زندگی کی فکر کریں ہم لوگ اپنے بچوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بات کیوں نہیں مانتا وہ ہمارے ساتھ اٹیش کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مختلف موقعوں پر ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں سو اپنے بچے کا سہارا بننا ہے آپ نے اپنے بچے کی حمد بڑھانی ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے جا سکے امید کرتی ہوں کہ آپ آج کے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے چونکہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو آپ بلیو کریں کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ انتہائی گہری مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے اور ہمیں اپنے بچے کو امید کی روشنی کے اندر رکھنا ہے نہ کہ اس کو مایوسی کے اندھیروں میں رکھنا ہے تینکیو بری مچ اللہ حافظ